بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وطوفہ یا عزیز علیہ السلام عدد ہم اس وقت نبی شاہ دلہ سربودہ میں موجود ہیں یہاں دروار ہے وہ بزرگ سید ہیں جن سے پہلو میں ہم موجود ہیں سید شاہ عبل شاہ اور جن کے نام پہ یہ بستی ہے نبی شاہ یہ روزہ ان کا ہے اس کے پہلو میں یہ قبر آپ دیکھ رہے ہیں یہ زاکر آل محمد زاکر والی خورسان سرکار غلام حسین اور ان کی جو شورت ہے وہ غمگین پتھان سے ہے یہ وہ خوش نصیب زاکر ہیں میں تجھے کہوں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو زاکرین اور وائزین کو اس طرح کا زاکر بننے کی توفیق اتا فرمائے اس زاکر کی جو مدت میں نے یہاں لوگوں سے بھی سعداد سے بھی معلومات حاصل کی ہیں اور جو ریٹن ان کی تحریر ان کے حوالے سے چل رہی ہے اس میں بھی تقریباً یہ ساٹھ سال سے کچھ اوپر یا کم عرصہ پہلے یہاں پر یہ علیل ہوئے تھے ان کے وطن کے متعلق دو روایات ہیں ان کا تعلق یا لیہ یا میاں والی سے ہیں اور غلام حسین پتھان نے تیس سال جو زاکری کی اس میں ایک ہی ذکر کیا والی خورسان کا مصحب زیادہ پڑا اور انہی کے فضائل پڑے پوری زندگی خلوص سے محبت اور مودت سے ایسے زاکر بنے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ہی زاکروں کی اب ضرورت ہے کہ جن کے دل میں محمد و آل محمد کی ایسی ولا ہو جو مخلص ہوں آل محمد کی مشن سے اور زاکری کو عبادت سمجھتے ہوں اس شخص نے میرا خیال میں کہ آنے والے ہم جیسے زاکروں کو یہ درست دیا ہے کہ ایسے زاکر بنو کہ ہم تو کہتے ہیں ہم ان کے زاکر ہیں وہ بھی کہیں کہ یہ ہمارے زاکر ہیں اور اس کی بہت بڑی دلیل ہے کہ غلام حسین عرف غمگین پتھان یعنی انہیں غمگین کا لقب اس وجہ سے ملا کہ انہوں نے کم از کم تیس سال مسلسل غریب الغرباء کو رونے میں بسرکار دی اور ہر مجلس میں سرکار علی بن موسی رضا کا ذکر پڑا جہاں بھی انہیں دعوت دی جاتی کوئی اور مصحب نہیں پڑتے تھے صرف مولا رضا علیہ السلام کا ذکر کرتے تھے جب اسی بستی میں یعنی ترتی پور یہ علیل ہوئے یہ دوسرا ساتھ والا شہر سادات کا ہے اور یہاں دفن ہوئے تو سادات نے پوچھا کہ آپ کیا خیال ہے آپ کے لئے ہم کیا کریں کس جگہ پہ لے جائیں تو فرمایا نہیں مجھے کہیں نہ لے جائیں میں بے وطن سادات کو ماننے والا ہوں جن کی قبریں اپنے وطن میں نہیں ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ غریب الغرباء کی طرح میں بھی عالم غربت میں دفن کیا جاؤں اور سادات سے غمگین پتھان نے یہ فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو کوئی میرا جنازہ نہ پڑھائے تو سب لوگوں نے بزرگوں نے تعجب کیا کہ یہ کیا وسیعت ہے آپ کا کوئی جنازہ نہ پڑھے تو کہا نہیں ایسی بات نہیں کہ میرا کوئی نہیں پڑھے گا آپ صفحیں کھڑی کر کے سامنے میرا جنازہ رکھ دینا میرا جنازہ وہ پڑھائیں گے جن کا میں نے زندگی بار ذکر کیا ہے تو اے ماسومین کے ماننے والو جہاں تک میری یہ آواز جائے گی آپ سنیں گے تو یہ کتنا عظیم پیغام ہے عقیدت کا محبت کا مودت کا اس سے کہتے ہیں حق الیکین اس سے کہتے ہیں کہ آل محمد کے دین اور ان پر اعتماد کا نام جی کیسی منزل یقین پر فائز تھے کہا کہ جنازہ رکھ دینا کہ جن کا میں ہوں وہ آ کر بتا دیں گے کہ میں کسی کا تھا تو کسی قریبی کسی مقام پر اس وقت تو یہ عبادی اس طرح نہیں ہوگی جیسی اب نظر آ رہی ہے تو جنازہ رکھ دیا گیا صفحے باندھی گئیں کافی دیر انتظار کی بعض لوگوں نے کہا بھئی کوئی جنازہ پڑھائے تو ایک بزرگ سید نے کہا نہیں تھوڑی اور انتظار کریں پہ شامنے سے ہی ایک گرد نظر آئی اور اس میں سے گھوڑا سوار نمودار ہوا چند قدم کے فاصلے پر وہ اترے بس ان کا قدم اس سرزمین پر آنا تھا کہ ہر چیز ساکت ہو گئی آپ لوگ بخوبی اگاہ ہیں کہ امام اور نبی تصرف بالعولہ رکھتے ہیں کہنات پر اپنے عمر سے تمام چیزوں کو مسخر کر دیا موسی بن جعفر کے بیٹے نے فرزند رسول کی آمد سے کوئی حرکت نہ کر سکا میرے مولا رضا علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا جنازے کے بعد جب اپنی سواری کی طرف بڑھے تو ایک سید بزرگوار آگے بڑھے شرازی جان کے سادات ہیں تو وہ بزرگ سید نے جا کر عرض کی کہ آپ اپنا تعرف تو کرائیں کہ کہاں سے تشریف لائیں اور کون ہیں تو میرے مولا نے اپنا نقاب الٹا کہا میرا نام علی ابن موسی رضا ہے میں خورسان سے آیا ہوں اپنے ذاکر کا جنازہ پڑھنے کے لئے تو سعدات و مومنین یہ میں اس جگہ کو زیارتگاہ سمجھتا ہوں اس حوالے سے کہ یہاں میرے مولا آئے ہیں میرے مولا نے یہ عالم بیداری کی بات تھی یہ کوئی خواب کی بات نہیں ہے فرزند رسول نے حجت کائنات نے مظلومہ کونین کے بیٹے نے اس زمین کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ آپ نے پاکیزہ قدم اس زمین پر رکھے تو یہاں میں سمجھتا ہوں کہ مومنین کو دو طرح کا ثواب بلکہ تین طرح کا ایک تو جو جہاں سعدات کی میزار ہے ان پر آنے کا ثواب ملے گا دوسرا ایک وہ عظیم ذاکر جس کی ذاکری پر مور امام رضا نے لگا دی میرے مولا کا آنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ وہ ذاکر ہے جس کی ذاکری مولا کو قبول تھی تو یہاں میں یہ بھی کہوں گا کہ جو لوگ ذاکری کی مخالف ہیں وہ بھی اس بات پر غور کریں کہ ایک ذاکر کے جنازے کے لئے امام علیہ السلام تشریف لائے دوسری ان کی زیارت ہے غمگین پتھان جو ہیں ان کی زیارت پر آنا ثواب ہے تیسرا جس طرح لوگ اہل علم اس بات کو با خوبی سمجھتے ہیں کہ جہاں معصوم آئے وہاں امام کا مقام ہوتا ہے جس طرح ایران اور عراق میں جہاں بھی قدم رکھا مولا نے وہ زیارتگاہ بن گیا تو یہاں معین تو ہم نہیں کر سکتے کہ مولا کی قدم کہاں تھے لیکن ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے اس زمین پر قدم رکھے تو اس محول کو اس سرزمین کو امام علیہ السلام کی آمدگاہ سمجھ کر یہاں آنا جقیناً ثواب ہے اللہ ہم سب کو معصومین علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے اور اس طرح ان سے محبت اور خلوص جس طرح غمگین پتھان نے پریکٹیکل اپنی زندگی میں دنیا کے لالج کو چھوڑ کر علی بیعت کے ذکر کو دین سمجھ کر اور ان کی غربت کو بیان کرنا آپ نے لئے سعادت سمجھ کر بیان کیا اور دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کی اللہ ہم سب کو اور خصوصاً ذاکرین وائزین کو وہی طرز عمل وہی خلوص وہی محبت جو اس عظیمستی کے سینے میں تھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا یا عَلَيْا اَلَيْسْلَامَ بَدَ سُبْلَمْ عَلَيْا اَلَيْسْلَامَ